جی سٹورڈنٹس ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل لرن ٹوگیدر ای ہوپ آپ سب خیاریت سے ہوں گی میرے نام کرسینا مبارک ہے اور یہ آج کا ہمارا ٹوپک ہے بیسکس آف کمپیوٹر سائنس پارٹ ٹو اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کو سٹارٹ کریں تو ای ہوپ آپ نے فرسٹ برا جو پارٹ تھا وہ آپ نے دیکھی ہوں گی بیسکس میں تھوڑی سی باتیں ہم نے سیکھی دی تو آر اس کا سیکنڈ پارٹ ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس کو لائک دریں چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ بھی کیجئے بتائیے کہ آپ کو کیسا لگتا ہے آج کا یہ لیکچر تو سٹارٹ کرتے ہیں کمپیوٹر کی میموری کے بارے میں دیکھیں گے چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں مطلب کہ ابھی تو ہم انٹرڈکشن لے رہے ہیں بیسکس کو دیکھ رہے ہیں ابھی ہم ان پر زیادہ لمبی بات نہیں کہا رہے ہیں تو میموری دیکھ لیتا ہے کمپیوٹر کی میموری ہوتی ہے کمپیوٹر کے اندر ہم چیزیں سیو کرتے ہیں سٹار کرتے ہیں وہ میموری پہ جاتی ہیں تو وہ اس کے کچھ یونٹس ہوتے ہیں جن کو میموری یونٹس کہا جاتا ہے ڈیوائس ڈرائیورز ہوتے ہیں کمپیوٹر کے اندر ٹھیک ہو گیا ڈیوائس کو ڈرائیو کرنے کے لیے یوز ہوتے ہیں ریجسٹرز کی فارم میں جو ہمارے ڈیٹا ہوتے ہیں وہ مطلب کہ ٹرائیول کارا ہوتا ہے ٹھیک ہے میموری جو ہے پیکٹس کی فارم میں ہمارے پاس ہوتی ہے بسز ہوتی ہیں ریجسٹرز ہوتے ہیں ڈیٹا کو فلو کرنے کے لیے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد سیمپل سی بات آجاتی ہے جی سی پیو کیا ہوتا ہے سینٹرل پروسیسنگ یونٹ جس کو کہا جاتا ہے جو کہ برین آف کمپیوٹر بھی کہتے ہیں تو یہ ایکسٹرنل پارٹ ہے یعنی کمپیوٹر کا ایک پارٹ ہے ہمیں پتہ ہی ہے تو یہ اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے ٹھیک ہے اب جی ڈیٹا کس کو کہتے ہیں ڈیٹا ہوتا ہے جی رو فیکٹس اور فگرز جو ہوتے ہیں ان کو ڈیٹا کا آجاتا ہے یہ اس کی ڈیفنیشن ہے اور یہ بڑی سیمپل سی ڈیفنیشن ہے تو کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے ٹھیک ہو گیا پھر انفرمیشن پہ آ جاتے ہیں انفرمیشن ڈیٹا آفٹر پروسیسنگ اس کا آلڈ انفرمیشن اب ڈیٹا اور انفرمیشن میں کیا فرق ہے جیسے اب میرا نام کرسٹینا مبارک ہے میں میری ایج کیا ہے یا میں کہاں رہتی ہوں ٹھیک ہے یہ میرا ڈیٹا ہے جب ان سب چیزوں کو کٹھا کر کے ہم لکھ لیں گے تو ایک انفرمیشن بن جائے گی میری اکارڈنگ جب بڑڈ فیکٹس اور فگرز جو ہیں ان کو کٹھا کر لیتے ہیں تو وہ انفرمیشن بن جاتی ہے ٹھیک ہے جب ڈیٹا کو پروسیس کر لیا جاتا ہے ٹھیک ہو یہ کمپیوٹر میں سٹور کر دیں گے تو وہ میری انفرمیشن ہوں گی کسی جگہ پر آپ اس کو سٹور کر لیتے ہیں سٹورج ڈیوائسز ہوتے ہیں اب ہم نے سٹور کرنا ہے اس کے لئے ہمیں کچھ ڈیوائسز ٹائی ہوتے ہیں جہاں پر مرنٹنے ڈیوائسز کو سٹور کرنا ہے تو وہ جگہ جہاں پر ڈیٹا ہمارا سٹور ہوتا ہے وہ سٹورج ڈیوائسز ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ریم کے بارے میں اچھا یہ جو ڈیفینیشن وغیرہ میں نے کٹھی کی ہیں یہ ہے تو رینڈم لی لی ہوئی ہیں لیکن یہ اگزامز میں آ جاتی ہیں تو آپ ان کو دیکھ لی جائے گا نائنٹھ کلاس کی ہو گئے ٹینٹھ کلاس کی ہو گئے بیسیک سی باتیں ہوتی ہیں تو وہ پوچھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ریم کی ہوتی ہے رینڈم اکسس میمری ہوتی ہے ٹھیک ہے روم ہوتی ہے ریڈ ڈیوائنلی میمری شورٹ بھی ہوتے ہیں اور کبھی کبھی یہ بھی پوچھ لیتا ہے کہ ریم کس کو کہتے ہیں یا روم کس کو کہتے ہیں یا روم سٹینڈز فور ریم سٹینڈز فور یہ دو قویسن شورٹ ہو گئے اور کونسٹ بھی دیکھ لیتا ہے ہوتی ہے میمری ہی ہیں دونوں ریم جو ہے رینڈم اکسس میمری ٹیمپری سٹوریج ایڈیا ہوتا ہے کمپیوٹر کا جیسے ہم نے ہماری میمری میں بھی کافی ساری چیزیں ڈیلی کی بیسس پہ آتی ہیں لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری میمری میں سٹور ہو جاتی ہیں کافی عرصہ تک رہتی ہیں لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہم پرمنٹلی ہماری میمری میں سٹور نہیں ہو رہی ہوتی کمپیوٹر کی میمری ہو گئی فون کی میمری ہو گئی ٹھیک ہے وہ جیسے اب ہم سرچ کر رہے ہوتے ہیں چیزیں آن لائن تو وہ ہماری کمپیوٹر کی میمری میں تب تک سیوڈ نہیں ہوتی جب تک ہم ان کو کرتے نہیں ہیں ٹھیک ہو گیا تو ریڈ سوری ریڈم اکسس میمری جو ہے یہ ٹیمپری سٹوریج ایڈیا ہوتا ہے کمپیوٹر کا جیسے آج کل ہمیں سب کو پتا ہے کہ جتنی اچھی ریڈ ہوگی ہمارے فون کی ٹھیک ہو گیا اتنا اچھا ہمارا جو کمپیوٹر انٹرنیٹ اکسس ہوگا یعنی کہ ریڈم اکسس میمری کیا تھی ٹیمپری سٹوریج ایڈیا ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا یہ ہوتی ہے والیٹائل یعنی کہ والیٹائل جو ورڈ ہے جب میں نے یہ پڑھا تھا نائنٹھ کلاس میں تو مجھے سچ میں اس کا مطلب نہیں پتا تھا لیکن بس یاد کیا ہوا تھا کہ والیٹائل میمری ہے تو لیکن ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں والیٹائل کا کیا مطلب ہے والیٹائل ورڈ یہ میں نے گوگل سرچی کی تھی ویسے میننگ ہوتا ہے انسٹیبل اور چینجبل اور اگر ہم دیکھیں تو وہ ٹیمپریری سٹوریج ایڈیا ہے ریم ٹھیک ہو گیا اور والیٹائل ہے یہ میمری یعنی کہ والیٹائل کا مطلب یہ انسٹیبل ہے جو ریم کے جو میمری ہوتی ہے وہ انسٹیبل ہوتی ہے وہ چینجبل ہوتی ہے ایک تو وہ ٹیمپریری ہوتی ہے دوسرا وہ چینجبل ہوتی ہے چینج ہو سکتی ہے اور وہ سٹیبل نہیں ہوتی بلکہ انسٹیبل ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا آگے چلتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آجاتی ہے کمپیورٹری پرمنٹ فاریڈ آنلی میموری یا یہ کامپیورٹری پرمنٹٹ سٹور جی ڈیہی حسlenی کی اپنی میموری میں استور کر رہا ہی ہے کامپیورٹیوں نے کامپیورٹر کے پارے ہوئی ہے یا ہم نے اس فارے آنچھ خدمے میں دنیا چیزیں پر چیزیں اور حس altar رک کیارatے ہیں جی اپنی میں جانچھے ریکھیں سٹور کر لیتے ہیں تو وہ ہم کہا پہ کھا رہے ہوتے ہیں روم کے اندر اس کو سٹور کر رہے ہوتے ہیں یہ ہوتی ہیں جی نون والٹائل ہوتی ہے یعنی کہ روم جو ہے وہ انچینجبل ہوتی ہے اور سٹیبل ہوتی ہے روم کا دیٹا جووتا ہے وہ بلکل سٹیبل ہوتا ہے اور انچینجبل ہوتا ہے روم کا دیٹا ہم چینج نہیں کر سکتے ٹھیک ہے چھوٹی سی ویڈیو تھی چھوٹی سی باتیں تھی اگر ہم ان کو دوبارہ سے دیکھ لیں تو اوپر چلتے ہیں ہم نے دیکھا کہ میموری یونٹس ہوتے ہیں میموری یونٹس پہ ہم دوبارہ ایک ویڈیو بنائیں گے جس میں ہم صرف میموری یونٹس کو ہی دیکھیں گے تاکہ ہمیں میموری یونٹس پہ ایک کونسپٹ مل جائے اور ہمیں یاد نہ کرنے پڑے ٹھیک ہے ریوائیس ڈرائیورز ہوتے ہیں ریجسٹرز ہوتے ہیں کمپیوٹر میں میموری کے پیکٹس ہوتے ہیں بے ت lol ہوتی ہیں سی پیو ہوتے ہیں سی پیو کو کہتے ہیں سپریپا لگissippi ٹھیک ہو گیا ڈیٹا کیا ہے روفیکٹز اور فگریس ہوتے ہیں ڈیٹا کی ڈیومیشن پہ لیتا ہے ڈیومیشن کی ڈیومیشن پہ لیتا ہے اور کافی دفع ایسے ہوتا ہے کہ ان دونوں میں ڈیومیشن پہ لیتا ہے data information میں کیا difference ہے storage devices کیا ہوتے ہیں devices that are used to store data into the computer are called storage devices وہ devices جو کے computer کی memory میں data کو store کرنے کے لئے use ہوتے ہیں وہ storage devices ہوتے ہیں RAM ہو گیا ٹھیک ہے ROM ہو گیا ان دونوں میں difference ہو گیا volatile کا مطلب ہم نے دیکھ لیا RAM یعنی کہ temporary memory اور ROM means permanent storage area of a computer اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا thank you very much god bless you